اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے پوائنٹ دوستو آج ہم کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے کہ جن کی فیلڈ ان کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور ان کی فیلڈ نے انہیں جو نام دیا انہیں جو شہرت دی عزت دی اور محبت دی وہ آج تک کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے ہم جن کا ذکر کریں گے وہ ہیں بروسلی دوستو بروسلی مارشل آرٹ کا ایک بہت بڑا نام تھا حالانکہ قدرت نے انہیں زیادہ محلت نہیں دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کم عمری میں کر دکھایا وہ آج تک کوئی نہ کر سکا دوستو یہ صرف ایک انچ کے فاصلے سے اور صرف ایک انگلی سے ہی ایک لکڑی کے تختے میں سراخ کر دیتے تھے یہ ان کے اتنا بڑا کارنامہ تھا جس پر پوری فیزک سہران ہو گئی تھی کیونکہ صرف ایک انچ کے فاصلے سے اتنی قوت اتنی پاور جمع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے لکڑی کے ایک تختے میں سراخ کر دیا جائے لیکن یہ صرف اور صرف بروسلی ہی کر سکتے تھے اور آج بھی مارشل آرٹ میں جو مقام بروسلی کو حاصل ہے وہ آج تک کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا دوستوں اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آرنل شویزنگر آرنل شویزنگر صرف بیس سال کی عمر میں مسٹر یونیورس بن گئے یہ بوڈی بلڈنگ میں اتنا کمال کر گئے اور اتنی شہرت ناموری اور عزت حاصل کر گئے جو آج تک بوڈی بلڈنگ نے کسی دوسرے کو نہیں دی بوڈی بلڈنگ میں بڑے نام آئے اور بڑے نام چلے گئے لیکن جو اہمیت آرنل کی تھی وہ آج تک کسی دوسرے کو نہیں ملی حالانکہ ان کا بوڈی بلڈنگ کے دور آج سے کئی دہائیاں پہلے تھا لیکن پھر بھی آج کا نوجوان ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور آج تک ان کی اہمیت بوڈی بلڈنگ میں ویسی ہی برقرار ہے جو اس دور میں تھی جب یہ مسٹر یونیورس بنے تھے دوستوں ہمارے پاس تیسری شخصیت ہے عبدالسطار ایدی دوستوں جب بھی انسانیت کے فلاو بہبود کی بات آتی ہے تو ہمیشہ صرف ایک شخصیت اور صرف ایک نام سامنے آتا ہے اور وہ ہے عبدالسطار ایدی دوستوں فلاو بہبود کے شہبے میں جو کام عبدالسطار ایدی نے کیے وہ آج تک کوئی دوسرا انسان نہ کر سکا انہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سرویس قائم کی اور اتنا کام کیا جتنا کہ کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور ان کا اس فیلڈ میں اتنا نام اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کو آج تک نصیب نہیں ہوئی دوستوں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں محمد علی دوستوں محمد علی باکسنگ کے ایک بہت بڑے نام تھے محمد علی کی زیادہ تر وجہ شہرت ان کا اسلام قبول کرنا بھی تھا لیکن وہ اتنے شاندار اور ماہر باکسر تھے کہ وہ کبھی بھی نہیں ہارے ان کے بعد کئی سارے ماہر باکسر آتے رہے جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں لیکن آج تک باکسنگ میں جو نام جو عزت جو شہرت اور جو جگہ محمد علی کو ملی وہ آج تک کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی دوستوں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں گاما رستم زمان گاما رستم زمان دیشزی کشتی یا دیشزی پیلوانی کا ایک بہت بڑا نام تھے یہ بھی یاد رہے کہ گاما رستم زمان بیگم کلسوم نواز کے رشتے میں نامہ ہیں دوستوں گاما رستم زمان کو استادوں کا استاد کہا جاتا ہے یہ اپنے وقت کے انتہائی بڑے اور انتہائی ماہر پیلوان تھے ان کا قدر کاٹ کچھ زیادہ نہیں تھا ان کا قدر صرف ساڑھے پانچ فٹ پانچ اینچ تھا لیکن یہ اس کے بہوجود انتہائی کامیاب پیلوان بنے اور یہ کبھی بھی نہیں ہارے اور انہوں نے صرف پندرہ سال کی عمر تک بھی بڑے بڑے پیلوانوں کو چت کر دیا تھا ہرا دیا تھا اور بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے نام کیے تھے اور ان کی خوراکیں دیکھ کر بھی عام انسان گھورا جاتا تھا اور ان کی طرح کسرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے دوستوں انہوں نے جتنا نام پیلوانی میں کمایا جتنی شہرت کمائی وہ بعد میں آنے والے نہیں کما سکے اور ان کے آنے اور جانے سے ان کی دیسی کشتی اور دیسی پیلوانی کو واقعی میں فرق پڑتا تھا اور آج دیسی کشتی اور دیسی پیلوانی کا یہ دوسرا نام بن چکے ہیں آج بھی ہر نئے آنے والے پیلوان کے لیے یہ آئیڈیل ہیں حالانکہ ان کا دور کئی دیہائیاں پہلے تھا اور ان کو اب دنیا سے گئے ہوئے بھی کافی عرصہ بھیگ چکا ہے تو دوستوں ایزی ایکزمپلز دیں گے کہ جن کو سننے کے بعد آپ کے اندر بھی ایک بہت زیادہ موٹیویشن پیدا ہوگی دوستوں تو چلے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی ایزیمپل ہے بٹرفلائی یعنی تیتلی دوستوں تیتلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پر تیتلی کی ہوتے ہیں کیوں آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کا ریزن بتائیں گے لیکن دوستوں آپ اس سے پہلے جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مفت میں اور آسانی سے نہیں ملتی تو پھر تیتلی کو کیسے مل گئے یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے اور آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دیں گے دوستوں تیتلی جب انڈے میں ہوتی ہے تو انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس میں سے تیتلی کو گزرنا ہوتا ہے یہ سراخ جتنا چھوٹا ہوگا اور تیتلی کو اس میں سے گزرنے کے لیے جتنی زیادہ جان مارنی پڑے گی اس کے پر اتنے ہی بڑے اور خوبصورت ہوں گے اور اگر تیتلی کے انڈے کے اندر کا سراخ اگر بڑا ہوگا اور تیتلی کو اس میں سے نکلنے کے لیے زیادہ جان نہیں مارنی پڑے گی تو پھر اس کے پر بھی چھوٹی ہوں گے اور وہ خوبصورت بھی کم ہوں گے دوستوں یہ تھی ہماری پہلے ایکزمپل دوستوں اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری ایکزمپل کی طرف دوسری ایکزمپل ہے شہد کی مکھی کی دوستوں شہد کی مکھی جب بھی اپنا شہد بناتی ہے تو اس کے بعد وہ اس میں ڈوبنے لگتی ہے اب وہ اس میں سے نکلنے کے لیے جتنی زیادہ جان مارتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کے شہد میں مٹھاس آتی ہے اور اتنا ہی زیادہ وہ آلہ کالٹی کا شہد بن جاتا ہے دوستوں اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیتلی کے پر اتنے زیادہ اور پوری دنیا میں سب سے خوبصورت کیوں سمجھے جاتے ہیں اور شہد سو سال تک بھی خراب کیوں نہیں ہوتا اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹیسٹ رولے چیزوں میں کیوں شامل ہے دوستوں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی مشکلیں ایک ایسا ہی مقام رکھتی ہیں اگر ہم نے ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے کوئی جان نہیں ماری تو پھر ہم بھی ایک عام سے پرندے ہوں گے جیسے کہ کوہ یا چیل وغیرہ جن کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی لیکن اگر ہم اپنی مشکلوں کے سراخ سے نکلنے کے لیے جتنی زیادہ جان ماریں گے اسی طرح بٹر فلائی کی یعنی طرح ہمارے بھی زندگی میں اور ہمارے بھی سکسس کے پر اتنے ہی بڑے اور خوبصورت ہوں گے ہماری بھی زندگی تتلی کی طرح اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی مشکلات میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے تو ہماری بھی زندگی میں اور سکسس میں اتنی زیادہ مٹھاس اور قوالٹی پیدا ہوگی لہٰذا دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مشکلیں ہماری زندگی میں ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں تاکہ ہمیں اڑنے کے خوبصورت اور بڑے پر مل سکیں وہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں چوشنی بیدہ ہو ہماری زندگی آلہ قوالٹی کی ہو اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی اپنی زندگی کے کوئے اور چیل بن کر رہ جائیں گے جن کا لوگوں پر زیادہ دھیان نہیں جاتا اور اگر لوگوں کا ان پر دھیان جائے بھی تو لوگ کچھ اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں کچھ اچھے شگون بھی نہیں رکھتے لیکن اگر وہ تتلی کو دیکھ لیں یا وہ شہد کو چکھ لیں تو ان کے اندر یہ خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے اس لیے دوستوں اپنی زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو تتلی کی طرح اور شہد کی مکی کی طرح مشکلات سے نکلنے کا گھر سیکھو مشکلات کو چھوڑ کر ہٹ مجھ جاؤ ورنہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی زندگی کے لیے خوبصورت پر بڑے پر اور خوبصورت پر اور اپنی زندگی میں شہد کی طرح چاشنی اور شہد کی طرح کالٹی کبھی پیدا نہیں کر پاؤ گے تو دوستوں ہم مل دیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی